موسیقی جانب سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کیا گیا تھا اور خاتون پولیو ورکر سے بدتمیزی بھی کی گئی تھی اسسٹن کمیشنر لودھرہ نے موقع پر پہنچ کر اپنی نگرانی میں بچوں کو قطرے پلوائے ہیں اور پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے افراد کو گرفتار کرا کر قانونی کاروائی کے حکمات جاری کر دیے گئے ہیں اسسٹن کمیشنر لودھرہ کا کہنا تھا کہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی اور آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا گرفتار معلم کو تھانا سٹی کی حوالات میں بند کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اب قبر شامل کریں گے چشتیاں سے چشتیاں شہر کے مختلف مضافات علاقوں کی طرح سبزی منڈی روڈ بارشوں کے کھڑے پانی کی وجہ سے آنے والے بیپاری کسانوں کے لیے وبالے جان بن گیا تاجر دکانداروں کا پر امن احتجاج کرتے ہوئے وزیرالہ عثمان بزدار سے روڈ کی تعمیر نوک کرنے کا مطالبہ بھی کیا چشتیاں شہر میں بڑی سبزی منڈی جہاں پر ہزاروں افراد کے روزگار کا سرمایہ کا وسیلہ بنا ہوا ہے سبزی منڈی روڈ میں کسان پھل سبزی فروخت کرتے ہیں اور دیگر اشیاء فروخت کرنے کے لیے بھی آتے ہیں سبزی منڈی میں بلدیا کے دکانات اور ٹھیلے سائیکل سٹینڈ سے لاکھ روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہوتے ہیں جبکہ دوسری جانب سبزی منڈی روڈ گزشتہ کئی سالوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تاجر دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت روڈ پر شیول ٹریکٹر سے روڈ کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹوٹے پوٹے روڈ کے باعث ہماری گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے جبکہ اس روڈ کو سابقہ حکومت نے سیورج کے لیے اکھار دیا تھا مگر پایا تکویل تک نہ پہنچایا مارکیٹ کمیٹی اور منسپل کمیٹی کی ناہلی اور عدم توجہ نہ ہونے کے باعث آج ہم اپنی مدد آپ کے تحت روڈ کو بنا رہے ہیں مطالقہ تاجر دکانداروں نے پر امن احتجاج کرتے ہوئے وزیر آزم اور وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے مطالبہ کیا ہے کچھ چشتیاں سبزی منڈی روڈ کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ دیگر مضافاتی علاقوں سے آنے والے بیوپاریوں سمیت علاقہ مقینوں کو آنے جانے سے تحافظ مل سکے چیچہ وطنی میں عمرہ فروڈ سکینڈل سامنے آ گیا تفصیلات کے مطابق شیر روبانی عمرہ انڈھت سرویسز کے نام پر ایک آفیس بنایا تھا جس میں سیدھے سادھے سادھالو انسانوں سے عمرے کے نام پر لاکھوں روپے کا فروڈ کیا گیا اور رفو چکر ہو گئے آفیس کے مالک انام روبانی کے ظلم کا شکار ایک اسی سالہ بزرگ شخص عبدالغنی ولد عیسیٰ اور اس کے آٹھ پشتدار دھی اس میں شامل ہوئے مزید جانتے ہیں روائل نیوز کے نمائندہ عمران ندیم شاہ سے تحصیل چچا وطنی کے ایک سو ستر نوائل کے رہیشی عبدالغنی ولد عیسیٰ جو کہ اسی سال کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ عمرہ کے ادائیگی کے لیے انہوں نے پیسے دیئے ان کو سب فروڈ ہو گیا اور فروڈ کرنے والے بھی باقاعدہ ایک آفیس بنا کر بیٹھے ہوئے تھے جو پوری تین تشکیل دی بھی تھی انہوں نے جس کا سربنا جو ہے وہ ہے جو تھا وہ انعام روبانی تھا جنہوں نے شیرے روبانی خاج اینڈ ہمرا سربشز کے نام سے جو ہے وہ آفیس بنا رکھا تھا تو ان کے ساتھ جو ہے فروڈ ہوا بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے انہوں نے ان کے ساتھ فروڈ کیا جی بابا جی کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا بتائیے گا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے سر میں ساگے ساتھ میرے ماں جی رہے ہویا جی میں عمرے واستے کیا ہوا ہے اپنے کوئی رسطہ دار بندے وچہ نو سی ایسی تیسی نو لاکھر پیا جمع کروایا اور عمرے واستے جانا سی جی وہ فراری ہے سی جی سن پتا کوئی نہیں سی کس نے فرار کیا آپ کے ساتھ؟ ربانی نے ربانی کیا رہا بہت نام کیا اس کا پورا نام کیا اس کا یہ نام ربانی کیا اس کا نام پتا رہے ہیں رام ربانی اور آدم آدم خان انہ نے سر دنا بہت فرار کی تا میں پھر درخواست دیتی اے 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 ملتان اے 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 ملتان ملک جبہر صاحب نے میرا ملک جبہر کون ہے؟ انسپیکٹر صاحب سب انسپیکٹر اے 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 تاں انہیں ساتھ دیتا جہاں انہیں بڑا مان دارینا کام کنو کیتا شکریہ دی رہتا ہوتے اس جب بدین ہوتے انہیں شکریہ کرنی چاہیے دیا یہ بہت شکریہ جی آپ کا سکتی کرنی چاہی دیا جی آپ نے سنا کہ بابا جی نے یہ کہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے نہ تو کچھ کر سکتے نہ کما سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا جرم سے بڑا ایک گناہ ہوتا ہے جو نے گناہ کیا ہے اور گورمنٹ اور پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں ایسے اناثر کے خلاف کاروئی کیجئے جو ایسے حاج اور حمرہ کے نام پر جو ہے وہ فراڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف پر پور کاروئی ہونی چاہیے عمران شاہ رائل نیوز چیچا رکھ کرتے ہیں وزیر آباد کا جہاں پر جیٹی روڈ پر واقعال حسین فلور مل میں اچانک آگ بڑک اٹھی ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے فلور مل کے ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فائر برگیڈ کے عملہ نے تقریباً دو گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر کابو پا لیا اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی چار گاڑیوں نے فائر فائٹنگ آپریشن میں حصہ لیا تاہم فلور مل میں آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہ ہو سکی کوٹ ادو ہیڈ تونسا بیراج دھوند کے باعث مسافر کوش ٹریکٹر ٹرولی سے ٹکرا گئی ایک شخص موکے پر جانبہک ہو گیا مسافر کوش کوئٹا سے راول پنڈی جا رہی تھی ہیڈ تونسا بیراج کی بجلی بل کی ادم ادائیگی پر منتقہ ہونے اور تونسا بریج پر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے حادثات بڑھ گئے ہیں کوٹ ادو سے خبر ہے جہاں پر ہیڈ تونسا بیراج پل پر رات گئے دھوند کی وجہ سے مسافر کوش بھوسے سے لڈی ٹریکٹر ٹرولی سے ٹکرا گئی حادثہ کے نتیجے میں ٹریکٹر ٹرولی پر سوار ایک مزدور موقع پر جانبہک ہو گیا ہے مسافر کوش کوئٹا سے راول پنڈی جا رہی تھی حادثہ دھوند اور تونسا بیراج پل پر موجود لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا یاد رہے کہ ہیڈ تونسا بیراج کی بجلی بل کی ادم ادائیگی پر کاٹی جا چکی ہے جس کو ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے مہکمہ ایریگیشن ہیڈ تونسا بیراج کی طرف تیرہ لاکھ روپے کا بجلی کا بل ادا نہ کیا گیا جس کی وجہ سے رات کے وقت اندھیرے کی وجہ سے تونسا بیراج پل پر حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں میرپور ازاد کشمیر کے نواحی علاقے اسلامگر میں پولیس اور مہکمہ وائل لائف نے کاروائی کی اور بریٹس شہری کے گھر سے دو شیر کے بچے برامت کر لیے ایس ایچو اسلامگر فیصل صدیق کے مطابق شہریوں نے اسلامگر کے علاقے کس ہرارہ میں گھر میں غیر قانونی طور پر شیر کے بچے رکھے ہوئے تھے اطلاع ملتے ہی مہکمہ وائل لائف کے اسسٹنڈ ڈائریکٹر ساردی چودری نے شیر کے بچوں کو پولیس کی مدد سے تحویل میں لے لیا اور مہکمہ وائل لائف کی جانب سے شہری کو دس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جائے گا اب خبر شامل کریں گے سیال پورٹ سے تھانا اگوکی میں دوسری بار تائیونات ہونے والے دبنگ ایس اچو تاریخ محمود دھڈی کی روائل نیو سے گفتگو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی تھانا اگوکی میں یہ میری دوسری پوسٹنگ ہے علاقہ کے تمام معززین اور جرائم پیشہ لوگوں سے میں فیملیر ہوں یہاں کا جو ایریا ہے وہ بھی میرا دیکھا بالا ہوا ہے میں انشاءاللہ جرائم کی بیج کنی کے لیے تمام تر اپنے وسائل اپنے سورسز بروے کار لاتے ہوئے لوگوں کی جان مال عزت اور ان سب چیزوں کا انشاءاللہ ہم ان کی نگاوانی کریں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے اپنی ڈیوٹی ٹھیک دل و جان سے سر انجام دیں گے اس کے علاوہ جو معاملات ہیں لوگوں کے جن میں ایشوز ہوتے ہیں یعنی کرائم اگینس پرسنز جن میں لوگوں کے معاملات انوال ہوتے ہیں اس میں ہم سو فیصد میرٹ کریں گے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ہم سختی سے پیش آئیں گے جو معززین ہیں جو تھانا میں آنے والے وکٹمز ہیں ان کے ساتھ ہم فادرلی ٹریٹ کریں گے ان کو ہم پوری طرح سے جو انصاف قانون کے مطابق بنتا ہوگا وہ دیں گے اور جو جرائم پیشہ اور ان کی جو نمائندہ کلاس ہے جن کو ہم ٹاؤٹ کہتے ہیں ان کا تھانا میں کتہ ہی داخلہ بند ہوگا اور تھانا کا جو پولیس ہے تھانا کی اس کا ڈسپلن میری ترجیح ہوتی ہے ہمیشہ پولیس اپنی پراپر یونی فارم میں پراپر ڈیوٹی اپنے ٹھیک اوقات کے مطابق کرے گی اور اس میں جس طرح باہر کرائم کا کنٹرول پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے اسی طرح تھانا کا انچارج ہونے کے ناتے پولیس کا ڈسپلن ٹھیک کرنا اور ان سے ٹھیک ڈیوٹی لینا ان کے کنڈکٹ کو مانیٹر کرنا یہ بھی اسی طرح فرائز میں شامل ہے میں اپنے جو میں نے سیکھا ہے اس میک میں رہ کے اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں پوری محنت سے تھانا اگو کی کی خدمت کروں گا انشاء خبر ہے لال سوہنرا سے جہاں پر لال سوہنرا ڈسٹرک کورڈنیٹر عوامی ہلپ لائن بخاری ویلفیر کی پریزیڈنٹ عشاء بخاری اور بخاری ویلفیر کی وائس پریزیڈنٹ آئی ایس سی سی ایفی مسرد پرویز بنی ایک اور مظلوم کی آواز غریب فیضا بی بی کا گھر تیرہ سال بعد واگزار کروا دیا گیا مزید جانتے ہیں روائل نیوز کے نمائند عمر شہزاد کی اس ریپورٹ میں جی لال سوہنرا ڈسٹرک کورڈنیٹر عوامی ہلپ لائن بخاری ویلفر کی پریزیڈنٹ عشاء بخاری ویلفر کی وائس پریزیڈنٹ آئی ایس سی ایف مسرد پرویز بنی ایک اور مظلوم کی آواز لال سوارا ڈیرہ بکھا کی نواہی بسی ساتھ کا بات میں فیضا بی بی کے گھر پر ان کے دیور غلام صدیق نے گزشتہ تیرہ سال سے قبضہ کر رکھا تھا اور عدالت میں کیس چڑھ رہا تھا تمام فیصلے ان کے حق میں ہونے کے باوجود انصاف نہیں مرہا تھا گزشتہ ہفتے فیضا بی بی ڈسٹرک کورڈنیٹر عوامی ہلپ لائن عشاء بخاری کے پاس درخواست لے کر آئیں انہوں نے متعلقہ اسیسٹن کمیشنر بھاول پر صدر محمد زہد سے رابطہ کیا اور فیضا بی بی کو ان کے آفس میں لے گئی اسیسٹن کمیشنر بھاول پر صدر محمد زہد نے فوری کاروائی کا حکم دیا عشاء بخاری اور مسارد پروین نے محکمہ مال اور متعلقہ پلستانہ آباسنگر کو ساتھ لے جا کر قبضہ واگددار کروا کے فیضا بی بی کے حوالے کر دیا کیاورا ٹیم کے ساتھ عمر شدہ چشتی سپیچر پوٹر رائیل نیوز لالتوہان را رخ کرتے ہیں شہر اقتدار اسلام آباد کا اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتوں حکومتوں کے دور میں قائم کردہ اداروں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے کیا ان اداروں سے کرپشن کا خاتمہ اور نظام میں بیتری لانے کا حل پرائیوٹائزیشن ہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات کو عوام کس نظر سے دیکھتی ہے آئیے جانتے ہیں اسلام آباد سے حسیب احمد سید کی اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی کے اقدار میں آنے سے پہلے کئی بلندوں بالا دعوے تو کیے گئے تھے لیکن مجودہ حکومت کے اس دور میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت عوام سے روٹی روزی چھیننے کے درپے ہے جس کی تازہ مثال گورنمنٹ کے قائم کردہ اداروں کو پرائیوٹائز کرنے کے حوالے سے ہے گزشتہ حکمرانوں کے دور میں جن اداروں کو قائم کیا گیا تھا مجودہ حکومت ان اداروں کو پرائیوٹائز کر کے لوگوں کو سہولیات اور وہاں کے ملازمین کو نوکریوں سے محروم کر رہی ہے آئیے اسی حوالے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات کو کس نظر سے دیکھتی ہے فرسٹ آف آل یہ کہ گورنمنٹ کی رسپونسپلیٹی ہوتی ہے ایمپلائمنٹ جنریٹ کرنا لیکن انفرشنیٹلی ہم ایمپلائمنٹ تو جنریٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ پروڈکٹیوٹی اور پروفیٹیوٹی نہیں آتی جو کہ کمپنیز کو چاہیے ہوتی ہے اور کوئی بھی کمپنی جیسے سسٹین کرتی ہے کہ پروفیٹس ہو اور اگر ہم پرائیوٹائز کرتے ہیں تو آپ کو پھر من پاور کم کرنی پڑتی ہے جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جیسے پاکستان سٹیل کی اگزیمپل ہے اس کے بیس ہزار پچی ہزار ایمپلائز ہے اب سارے لی آف ہو گئے ہیں وہ پروفیٹ سیکٹر اگر لے گا تو ہو سکتا ہے وہ پانچ ہزار سے چلائے گا اور اس کو پروفیٹ ملا سکتا ہے تو گورنمنٹ کے لیے بڑے ڈیفیکلٹ ہے لیکن یہاں پہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پروفیٹ پبلک پارٹنرشپ کرے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایمپلائیمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کا جو نا وہ انٹریس بھی ہوتا ہے کہ اس کی ریوائیول ہو جائے ہمارے پاس من پاور ہے ٹیکنیکل کیپیبلیٹیز ہیں بات یہ کہ بریجنگ دا گیپ ان کو کنیکٹنگ دا ڈاٹس وہ چیز کرنی پڑے جس کے بیسیس پہ وہ ہو سکتا ہے اب آ جائیں کہ کرنٹ گورنمنٹ نے جو چیز کی ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایمپلائیس کو نکالنا نہیں چاہیے گورنمنٹ شڈ جنریٹ دا ایمپلائیمنٹ انٹسٹیٹ کے وہ لوگوں کو نکالے تو ان کو رکھتے ہوئے کوئی ایک وائیبل سولیشن نکالنا چاہیے جو کہ بن سکتا ہے پروائیڈیٹ کے اگر وہ صحیح کمیٹی بنے اور اس کو ایمپلیمنٹ کریں پرائیوٹائیزیشن ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی سب سے اسے ایسے ایریٹیٹ ہوتا ہے لیکن ایک مجبوری ہوتی ہے یہ کرنا یہ جو کرنٹ گورنمنٹ محول بن گیا ہے وہ پھر اس کے تحت اب آپ دیکھیں کہ پرائیوٹائیزیشن کی ضرورت فیل ہو رہی ہے یہ ایک انہوں نے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا سارا معاملہ کہ اگر آپ آپ ایک انکومپیٹنس کا نام بن گیا سرکاری کام کرنا آپ اگر اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر پرائیوٹائیزیشن ضروری ہے ہائر ان فائر کا رول وہ ہو سکتا ہے پرائیوٹ میں گورنمنٹ میں یہ نہیں ہو سکتا اس کا ایک بہت نقصان ہوتا ہے ہم سب کو کہ ہمارا کام کی کمپیٹنس کوئی نہیں ہوتی ہے سب سے آسان کام اس کا یہی ہے کہ آپ اس کو پرائیوٹائیز کریں اور کسی ایک سرٹن سرٹ اف رولز کے ساتھ کریں کہ اس طرح نہ ہو کہ اسی وقت سارے بندوں کو فائرنگ کرنا شروع کر دیں فائرنگ ہائرنگ ساری کمپیٹنس کی بیسس پہ ہو یہ جو گورنمنٹ ہے بہت اچھے اقدام کر رہی ہے لیکن پرانے ادوار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سری چیزیں تھی ایسی کہ اس میں انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اور آپ کی ایکانومی جو ہے وہ بہت دیچھے چلی گئی اس کے باوجود انہیں کرزے پریویس گورنمنٹ سے بہت زیادہ لیے ان کرزوں سے معاملات ایسے خراب ہو گئے بھائیان کہ ہر چیز آپ کو ملک کے گروی رکھنی پڑ گی اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرولمز ہوگی کنٹری کے اندر وہ پھر جب نئے گورنمنٹ آئی ان کو جو چیزیں بتائی گئی think tanks نے بتائی کہ we have to do this and that so وہ چیزیں ویسے ہی کر رہے ہیں اگر یہ چیزیں چلنی ہوتی تو اگر آپ کو یاد ہوگی نونلی کا دور تھا وہ کہہ رہے تھے کہ سٹیل مل لیں اور پی اے اے آپ کو فری ساتھ مل جائے گی سمبڈی بائی سٹیل مل دی ویل گیٹ پی اے اے فری اس طرح کی وہ ڈیلین انہیں لگائی ہوئی تھی لیکن کم از کم یہ اگر پرورٹائز کر رہے ہیں تو پاکستان لیے بہتر کر رہے ہوں گے آپ چھوٹا سا پودا بھی لگاتے ہیں تو اس کو آپ پانی دیتے ہیں اس کی آپ لک آفر کرتے ہیں تو میرے حساب میں میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا اس کو آپ ٹائم دیں گے خان صاحب کو تو یہ خان صاحب پاکستان لیے بہتر کریں گے حکومت کی جانے سے کیے جانے والے یہ اقدامات ان کے وعدوں کے سرہ سرخل منافی لگتے ہیں گورنمنٹ کے وہ ادارے جو پاکستان کے لیے ایک مفید اداروں کے طور پر بند کر اُبھر سکتے ہیں ان کے نظام کو بہتر کرنے کے بجائے ان کو پرورٹائز کرنا کہاں کا انصاف ہے کیمرامین احمد اجاز کے ساتھ سید حسیب احمد رائل نیوز اسلام بار اب خبر شامل کرتے ہیں لودرہ سے پریس کلپ لودرہ کے الیکشن سال دو ہزار اکیس میں پورا پینل بلا مقابلہ کامیاب پریس کلپ لودرہ میں مبارک بات دینے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے صدر اور جنرل سیکریٹری کے دو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد مدد مقابل امیدوار صدر اور جنرل سیکریٹری سمیہ تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی بلا مقابلہ کامیابی کا اعلان کر دیا ہے بلا مقابلہ کامیاب ہونے والوں میں مرزا رجب علی صدر افصل خان لودھی جنرل سیکریٹری پریس کلپ لودرہ اور دیگر احتیدار ان میں شامل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بلا مقابلہ کامیابی کے اعلان کے بعد مہمبران پریس کلب اور بلا مقابلہ کامیاب ہونے والے امیدواروں کے حامیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور روایتی رکس کیا اور بلا مقابلہ کامیاب ہونے والوں کو پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستے پیش کیے گئے سیالکورٹ موڈل ٹاؤن اگوکی کے الیکشن کی کمپین اروج پر ہے اتحاد گروپ کی طرف سے نامزد امیدوار برائی ڈریکٹر سید ساجد سلیم شاہ کی روائل نیوز سے گپتگو بہت شکریہ ملک صاحب یہ طور پر چینل بھی بہت شکریہ کہ تجزیر اپنا قیمتی ٹیم کارٹ کے تشریف لائے ہو حال صاحب چونکہ تو انہوں نے بتا ہے صدر نے اتحاد گروپ دے بانی نے دوز آریک تو انہوں نے اپنا سیاسی سفر شروع کیتا ہے جو کہہ لوگے ہر تین سال بعد لیکشن ہوں دے ہے داری بات ہے کہ وہ ہر دوز آریک تو لگا تار جت دے آرے نے تو اوہ دی وجہ ہے یہ کہ لوکاں بڑی محبتکار دے نے انہوں نے کردار ہے اور کہہ لوگے لوکاں دیا میدہ دے پورے اتر دے نے تو انہوں نے نارا ہے وہی آر فیملی تو ایک فیملی دی طرح انہوں نے پورے مارل ٹاؤننو جوڑ کے رکھیا دے ہیں لوکا دی خوشی گمی دے ویچو شامل ہوں دے نے جیدی بھائے تو لوکاں انہوں پسند کر دے نے تو ہر دفعہ انہوں نے ووٹا دی لیڈ دے نال جتاں دے رہے ہیں اے جڑا نا وجہ ہے کہ جیدی بھائے تو وہ جڑا نا ہر سال یا ہر لیکشن جے وہ جد دے نے اے جڑا پچھلا ٹریور گزرے دوزار ایک تو کہہ لو کہ ایک انہوں نے اے تین سالہ دے بچ رکارڈ جڑا نا کام کی تے رہے ہیں تو وہ داری باتیں کردار ہی ہوندہ ہے اور اپنے کردار دے نال اپنے میند دے نال اپنے کام دے نال لوکاں انہوں نے پسند کر دے نے تندرستی ہزار نعمت ہے تو آپ نے یہ بات کو عام سنا ہوگا لیکن اس تندرستی کو پانے کے لیے پرفضہ مقام کی سیروں سے حد کس قدر مفید ہے چانتے اسلام آباد سے فیصل عظیم کی اس ریپورٹ میں بلکہ ایسا کرنے سے آپ کی ذہن اور جسمانی طور پر بہت سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں چاہے آپ کسی بھی علاقے شہر میں گھوم رہے ہیں دل کا اس نظار محفظ کر رہے ہیں یا کسی گاؤں کی فضاء میں سانس لے رہے ہیں اس سے آپ کی صحیح پر اچھے اثرات مرتبت ہوتے ہیں آئیے اسی حوالے سے جانتے ہیں لوگوں کا کیا کہنا سہر و تفریج اس صحیح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ جو مہارین اس صحیح تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی صحیح خراب بھی ہو تو اگر آپ پیدل چلنا شروع کر دیں روزانہ کے ساتھ سے اگر کم از کم آدھا گھنٹہ آپ پیدل چلیں اچھی جگہ پہ جا کے واق کریں تو معلقہ آپ پہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں عوالوں سے بڑا اثر پڑتا ہے آپ کی ظاہری صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کی باطنی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے آپ جتنا بھی نیچر کے قریب جائیں گے تو آپ پہ ایک اثر پڑے گا جس طرح میرا بیسیکلی سپیرچول سائنسے سے تعلق ہے تو سپیرچول لوگ کہتے ہیں کہ اگر جو آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کے پاس بیٹھیں تو سکون ملتا ہے تو درختوں کے پاس آپ جتنا بیٹھتے ہیں تو درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسلامی پائنٹ او ویو سے تو درختوں کے قریب جتنا بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے تو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مری جاتے ہیں مختلف قسم کی جنگلوں میں جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ سکون آصل کریں کیونکہ درخت ہر وقت پروردگار کے قرب میں رہتے ہیں تو پروردگار کے قرب میں جو بھی رہتا ہے اس کے پاس جو بھی جاتے ہیں اس کو سکون ملتا ہے سر بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کہیں کھولی فیضہ میں جاتے ہیں ویسے بھی کرونا کی وجہ سے ہم بہت ڈپریس میں آگئے تھے بہت سے لوگ بیماری میں مپتلا ہو گئے تھے ہم بھی بیماری میں آگئے تھے گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت بور ہو رہے تھے تو اب یہاں آگے بہت خوشی ہو رہی ہے اچھا لگ رہے ہے کہ بہت کھولی فیضہ میں آگے لوگ ہم انجوائے کر رہے ہیں جی جیسے کہ ہم لوگ کھرام کے لوگ کھراتی سے فرش ٹائم یہاں آئے ہیں تو آبیس یہ کھراتی اوورال پاکستان میں دنیا میں بہت ڈیوٹو پانڈیمک اور کرونا کی وجہ سے لوگ بہت ڈیوٹو پانڈیمک آدھے لوگ کرونا پوزیٹیف آئے تو وہ لوگ بہت ڈیوٹس میں سے بہت گرین رہے اور کراچی میں آس اچھ کوئی منومنٹ نہیں ہے جیسے کہ ہمیں فرش ٹائم ہوں تو آپ کی نولیج گین ہوتی ہے آپ کو نئے چیزوں کے بارے میں پتہ چلتے ہیں آپ منٹلی جو ہے وہ سٹیبل ہوتے ہیں آپ کو نئے چیزوں کے بارے میں پتہ چلتے ہیں انوارمنٹ آپ کا اچھا ہوتے ہیں تو اوورال ایک اچھا امپکٹ پڑتا ہے آج کل کے جس طرح کی سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے ہر لوگ سٹریس میں ہیں پریشانی میں ہیں تو الحمدللہ بہت ہی اچھی جگہ بھی ہے اور اسے لوگوں کی صحت پہ اچھے اثرات پڑ رہے ہیں یہاں بھی یہاں پہ لوگوں کو یہی ہے کہ آج کل کے وقت جس طرح کی پریشانی کی عالم ہے بجائے پریشانی کے جب انہیں موقع ملے تو اس طرح کی پرفضہ مقامات پہ کوشش کریں یہاں پہ آئیں تاکہ ان کی صحت انشاءاللہ اسے بہت بہتر ہوگی اب خبر شامل کریں گے سوابی سے ہیلپ پروگرام کو وزیراعظم کی ہدایت پر توسیر دی جا رہی ہے خیبر پختون خواہ حکومت صحت انصاف پالیسی کے مطابق ایک خاندان آٹھ افراد پر مشتمل افراد کو دس لاکھ روپے علاج کی عمد میں دیے جائیں گے یہ خیبر پختون خواہ کا میگا پروجیکٹ ہوگا شہرام خان نے یہ بیان دیا ہے عوام کا پی ٹی آئے پر اعتماد اس بات کا مذر ہے کہ یہ عوامی فلاحی کام کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کے ہر باشندے کوشناختی کارڈ پر یہ سہولت دی جائے گی وزیر اعلی خیبر پختون خواہ محمود خان نے اس پروگرام کو عوام دوست پالیسی کے مطابق تمام اجلہ تک توسی دینے کا فیصلہ کیا ہے صحت انصاف کارڈ کی بجائے اب شناختی کارڈ پر علاج ہوگا کل سوابی میں صحت انصاف کارڈ کا افتتح کیا جائے گا سوابی کے سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پولیسیوں میں پہلی اور ترجیحتی پروگرام صحت انصاف کارڈ تھا تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ اس پروگرام سے مستفید ہوں گے اے ان پی کے سربراس فند یار خان اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل رحمان بھی اس پروگرام سے مستفید ہوں گے کل انشاءاللہ سوابی کے عوام کو صحت انصاف کارڈ کا توفہ دیا جائے گا اب رکھ کرتے ہیں لاہور کا صوبائی وزیرت سنت و تجارت میاں اسلام اقبال کا لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی ورکشاپ کا دورہ ورکشاپ میں کھڑی کمپنی کی ناکارہ گاڑیوں پر اظہار برمی بھی کیا صوبائی وزیر کا ورکشاپ میں کھڑی ناکارہ گاڑیوں کو آپریشنل کرنے کا حکم معمولی نکائس والی گاڑیوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر آپریشنل کیا جائے آئندہ کسی ورکشاپ میں ناکارہ گاڑی نظر نہیں آنی چاہیے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کو پندرہ جنوری کی شام تک زیرو ویسٹ کا حدف فرصورت حاصل کرنا ہوگا کام چور اور نکم اہلکاروں کی کمپنی میں کوئی گنجائش نہیں لاہور کو کورا کرکٹ سے پاک کر کے صاف سترہ شہر بنانا ہے صوبائی وزیر نے چلڈرن اسپتال کے اکمے واقعہ مین ورکشاپ سگیاں پل ورکشاپ اور ویلنشیا ٹان ورکشاپ کا دورہ کیا صوبائی وزیر نے ورکشاپ کے دورے کے دوران سٹاف کی حاضری بھی چیک کی چیئرمن الڈیبلی ایم سی سی ای او اور دیگر افسران بھی صوبائی وزیر کے ہمراہ تھے خبر ہے سیال کور سے جہاں پر تھانت صدر کے دروازے آم آدمی کے لیے کھول دیئے گئے ہیں ایس ای چو ملک ندیم منور نے تھانت آئنات ہوتے ہی حالات تبدیل کرانے شروع کر دیئے ہیں ملک ندیم منور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اکام کرنے سے پہلے ماحول پر توجہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ملازم ذہنی طور پر فریش ہوں ماتحت ملازم بچوں کی طرح ہوتے ہیں ان کے مسائل پر بھی توجہ دینی بنتی ہے جب کرونا کی وبا بھی ہے اس لیے تھانا کی صفائی کرانا بلکہ خستہ حالی کا تدارو کرنا وقت کی ضرورت ہے عام آدمی کے لیے چوبیس گھنٹے دروازے کھلے رہیں گے شریف شہریوں کو تھانا پہنچ کر خود کو محفوظ سمجھنا چاہیے تھانا خوف کی علامت صرف جرائم پیشہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے متاثرہ اور شریف شہری کے لیے عمد کا گیوارہ ہے ملک ندیم منور نے کہا کہ ان کی تائیناتی کے دورانیہ میں کوئی نائنصافی یا زیادتی ناممکن بات ہے اب خبر شامل کریں گے شہر اقتدار سے سینٹ کے جلاف کے دوران سینٹر رضا روبانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمان میں عوامی کے مسائل پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی مزید ان کا کیا کہنا تھا دیکھتے ہیں اسلام آباد سے دوران سینٹر رضا روبانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چیئمن منتخب ہوئے جناب آصف زداری صاحب کو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تین سال قبل انہوں نے مجھے چیئمن سینٹ کے منصب کے لیے نامزد کیا اس کے بعد میں بلاول بھٹو زداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ مجھے پارٹی کا ٹکٹ دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمان کے اندر عوامی مسائل کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہفتے کی رات کو ملک بر میں لائٹ گئی ملک ویسے ہی تاریخی میں ڈوبا ہوا مگر ہفتے کی رات اور ڈوب گیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ سپیکر پاور سیکٹر کس قدم نقام ہو چکا ہے پیر کو کہ پارلیمان میں پالیسی بیان دیتی ہے افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا رضا عربانی کے مزید کہنا تھا کہ بڑے مگر مچوں کو چھوڑ دیا گیا چھوٹے ملازمین کو برطرف کر دیا گیا موصوف وفاقی وزیر نے عوان میں اگر بات نہیں نہیں کی تو حکومتی سطح پر کوئی کمیٹی اس معاملے پر تشکیل نہیں دی آج نپرا نے از خود نوٹس لے کر ایک انکوائری کمیٹی رائی ویڈ کر کے اس کا حال دیکھے کیا ہو گیا ہے مزدوروں کے پاور کو بھی تقسیم اب تقسیم کرنے کی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے حکومت کے کان پر جون تک نہیں دیں گی مگر اس معاملے کو سینٹ کے مطلقہ کمیٹی کو بیجا جائے امید ہے کہ اس معاملے کو پارلیمان میں بلائیں گے کیمرمن رجع جاز کے ساتھ عبدالعباسی رائل نیوز اسلام خبر ہے کوٹ عددو سے جہاں پر کوٹ عددو کے وارڈ نمبر چودہ ای بلوچ کالونی سیورج کا ناکارہ سسٹم اور بجلی کا نالی میں لگا ٹوٹا کھمبا جو کہ گرنے ہی والا ہے ان مسائل پر متاثرین کی رائل نیوز سے بات ہوئی ہے وہاں پر موجود ہیں رائل نیوز کے نمائندے ازر امین جی ازر کیا صورتحال ہے ہاں جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں وارڈ نمبر چودہ ای بلوچ کالونی میں اور یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ نالیاں جو ہیں وہ گندگی سے بھری پڑی ہیں گلی میں آنے جانے کا راستہ موجود نہیں ہے اور نمازی انتہائی پریشان ہوتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ادھر کے علاقہ مکین ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا کیا مسائل ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سیورج کا ہے یہاں پر گلیاں جو ہیں وہ جوہر کا مندر پیش کر رہی ہیں آنے جانے کا راستہ بلکل نہیں ہے گلیوں میں گندہ پانی جو آئی کٹا ہو جاتا ہے نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں مقمہ صفائی بلکل صفائی کا حملہ نالیاں ساب کرنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے ہم ملدیہ میں جا جا کے تھک گئے ہیں چار مہینے سے کوئی بندہ یہاں پر صفائی کرنے کے لیے نہیں آیا بجلی کی حالت یہ ہے کہ کھمبہ نالی کے اندر گرنے کے قریب ہے پلر کے ساتھ تیک لگا ہوا ہے تین سال ہو گئے ہیں اس کھمبے کو سوڑا سا تین انت باقی رہ گیا ہے گرنے کے لیے کوئی جانی نقصان ہوگا پھر واپڈا والوں کو پتا چلے گا درخواستیں دے دے کہ تھک گئے متبادل کھمبہ بھی لگا ہوا ہے مگر تارنشفٹ نہیں کرتے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے گلی جو ہے وہ کچھی ہے نہ گلی کو پختہ کرنے کے لیے آتے ہیں نہ سیورید کا نظام صحیح کرنے کے لیے آتے ہیں ہاں جی ان کا کہنا یہ ہے کہ صفائی کا کسی قسام کا کوئی انتظام نہیں ہے کمیٹی والے نظر نہیں آتے اور یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ کمیٹی والوں کو پیسے آدھا کر کے یہ صفائی کرائی جاتی ہے اور یہ انتہائی پریشان ہے اب خبر شامل کریں گے کمبر شہدات کورٹ کی طرف سے کیسر آباد کے دن قریب گاؤں سعید خان پنہور میں پی ایس پی پارٹی کی طرف سے ورکرز اجلاس منعقد کیا گیا نصیر آباد کے قریب گاؤں سعید خان پنہور میں پی ایس پی پارٹی کی طرف سے ورکرز اجلاس منعقد کیا گیا کمبرز لئی صدر عبداللہ پنہور کی صدایت میں پارٹی رہنماؤں ساجد حسین بلوچ سناؤلہ انساری، حلام مصطفیٰ بروہی، عالم گوپانگ، عبد الفتح چنہ، خیر محمد مغیری، حلام مصطفیٰ پنہور، حنیف بروہی سمیت اور دوسرے کارکنان نے بھی شرکت کی ہے اس موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ سید مصطفیٰ کمال کا پیغام ہر جگہ پہنچ چکا ہے سندھ کی عوام ہر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور روز بروز احتجاج ہو رہے ہیں اور منتخب نمائندے سرداروں وڈیروں سمیت سیاستدانوں نے ملک کو تبخ کر دیا ہے ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن ہے اور کرپشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور کرپشن کے پسووں سے جلسے جلوس ہو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے غریب کو دو وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی اس لیے عوام کو متحد ہونا ضروری ہے ملک اور آنے والی نسلوں کی خاطر ووٹ حقیقی نمائندگان کو دے کر اپنے جائز حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں اب رکھ کریں گے گھوٹکی کا گھوٹکی کا گرگریب گاؤں عزمت خان کولاچی میں جالی عامل عمر فاروق کی آمد لاکھ روپیہ نکت اور سونا ڈبل کرنے کے بہانے لوٹ کر فرار ہو گیا گاؤں عزمت کولاچی کا رہائشی منظور احمد کولاچی نے روائل نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک جالی عالم آیا تھا جس نے اپنا نام سید عمر فاروق بتایا گولڑا شریف راول پنڈی کا رہنے والا ہوں میں یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں تبلیغ کے بہانے سے گاؤں والوں سے لاکھوں روپیہ نکت اور لاکھوں روپیہ مالیت کا سونا لے کر رات کو فرار ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی